دیکھئے دنیا میں اس وقت جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ بیشتر حکمرہ انسانیت کے خائن ہیں بیشتر حکمرہ ان کے دو چہرے ہیں یہ معاشرہ انسانی کے ساتھ خیانتیں کر رہے ہیں میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں صرف شیعوں اور مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی بھی ملک میں چلے جائیں زیادہ تر زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں میں استثناء اپنی جگہ ہے مستثناء شخصیتیں اپنی جگہ ہیں میں ظاہر ہے کہ جب مستثناء کی بات کیے تو ایک شخصیت کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ حقیقتاً پرچم اسلام اور پرچم ولایت جس ہاتھوں میں ہے یعنی ولی فقیح رہبر انقلاب اسلامی حضرت حکیم فرزانہ حکیم متعلہ حکیم فرزانہ حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی یقیناً وہ ان مستثناء افراد میں سے ہیں کہ جن کے لبوں سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو اس میں سچائی اتنی ہوتی ہے کہ دوست اور دشمن ہر ایک کے دلوں میں وہ بات جگہ کر جاتی ہے اور دشمن ان کے کلمات سن کر ہی لرزہ برندام ہو جاتا ہے یہ قوت صرف سچ میں پائی جاتی ہے جھوٹ میں نہیں یہ قوت صرف سچ میں پائی جاتی ہے جھوٹ میں یہ قوت نہیں پائی جاتی ہے سچ میں قوت بھی ہے سچ میں شیرینی بھی ہے سچ سے زیادہ شیرینی کوئی حقیقت نہیں ہے سچ سے زیادہ قوی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ لوگ کہتے ہیں سچ کروا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے کس کے لئے کروا ہوتا ہے جھوٹوں کے لئے سچ کروا ہوتا ہے سچوں کے لئے سچ کروا نہیں ہوتا سچوں کے لئے سچ سے زیادہ شیرینی کوئی حقیقت نہیں ہے بالکل ویسے ہی جیسے اہلِ دنیا دنیا پرستوں کے لئے موت محیب خوفناک اور کڑوی ہوتی ہے مگر حق پر مر مٹنے والوں کے لئے موت تو شہد سے زیادہ شیرینی ہوتی ہے دیکھیں نا ہمارے معیار ہی دنیا کے معیاروں سے الگ ہیں اصلا معیار ہمارے پاس ہیں دنیا کے پاس جو چیزیں ہیں اسے معیار نہیں کہہ سکتے لفظ معیار کی بھی تو ایک حرمت ہے لفظ معیار کی بھی تو ایک حرمت ہے دنیا آئے ہم سے زندگی کے معیار لے دنیا آئے ہم سے زندگی کے اقدار سیکھے بار